حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین گھروں کو سخت ناپسند کرتا ہے پہلا گھر جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زلیل کیا جاتا ہو جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو دوسرا گھر جس گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو اس گھر کو اللہ تعالیٰ غزب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان گھر والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تیسرا گھر جس گھر میں بوڑے والدین پریشان ہوں اور والدین کو دکھ ملتے ہو درد ملتے ہو ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہو اس گھر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تین ایسی رحمتیں ہیں کہ اگر انسان ان رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ انسان غنی ہو جائے گا یعنی مالا مال ہو جائے گا نمبر ایک پہلی رحمت بیٹی کا پیدا ہونا اگر انسان اس رحمت کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ غنی ہو جائے گا نمبر دو دوسرا گھر میں مہمان کا آنا خدا کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے اگر انسان اس رحمت کو دل سے قبول کرتا ہے تو وہ جلدی مالا مال بن جاتا ہے نمبر تین تیسرا بیماری کا آنا جب انسان کے اندر بیماری آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے یہ تین رحمتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان رحمتوں کو خوشی سے قبول کرے